نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم اما باتعاو اللہ من شیطان و عجیب لقد کانا لکن فی رسول اللہ عصوات و حسنہ میں خطیب بھی نہیں اور میں مدعوب بھی نہیں میں بین بلائے مہمان ہوں صرف نبی کے یا عقیدت اور محبت رکھنے والوں کو چلتے ہوئے دیکھنے کے لئے آیا تھا تو اصل ٹائم تو مجھے شیعو کھائے ہیں علماء کھائے ہیں وہی پیان کریں گے تو نام بول دیا ہے تو میں صرف دو چار منٹ سیرت کا مانہ رب مفروم آپ کے سامنے رکھوں گا سیرت کا مانہ ہوتا ہے کردار زندگی گزارنے کا طور طریقہ سلیکہ اور انداز ہر قوم اپنے قائدین اپنے رہنمہ اپنے لیڈروں کی سیرت ان کا کردار ان کی زندگیاں محفوظ کرتی ہیں تاکہ آئندہ آنے والی قومیں ان کے لئے وہ رہنمہ اصول بنیں باقی قوموں نے اپنے رہنمہ کی جو زندگیاں محفوظ کی ہیں خوابت کتنے بھی بڑے بڑے ہیں دیکھنے ہم کی زندگی کا ایک پہلو روشن ہے تو دوسرا تاریخ ہے واشنگٹن ہے محاتمہ گوثم ہے دارہ ہے سکندر ہے جتنے بھی بڑے بڑے دیکھیں اگر ان کے زندگی کا ایک پہلو انہوں نے روشن بیان کیا تو دل زندگی کے بہت زر پہلو تاریخ ہے اس بارے میں بھی کوئی تعلیمات نہیں صرف انبیاء علیہ السلام بھی وہ حسنیاں ہوتی ہیں جن کی پوری کی پوری زندگی قوموں کے لئے عصوہ ہوتی ہے لیکن پہلے پیغمبر جتنے بھی گزرے ان کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے پاس موجود نہیں کسی مستند طریقے سے ہمارے پاس وہ محفوظ نہیں پہنچے قرآن نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چوٹی صورتوں میں 136 مرتبہ کیا ہے سب سے زیادہ تذکرہ صاحب کا مبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن ان کی بھی زندگی کے تمام پہلو بیان نہیں کیے گئے چند پہلو بیان کیے ہیں صرف ایک ہی ہستی کائنات میں ایسی ہے جن کی پدیش سے لے کر وفاد تک صرف عبادات ہی نہیں بلکہ ان کے زندگی کے معمولات اور ان کے عادات وہ بھی مستند طریقے سے محفوظ ہیں حتیٰ کہ ان کے چال چلنے کا انداز کیا تھا وہ بھی محفوظ ہے رات کو سوئے ہیں تو انہیں اگر خرانٹے لیے تو ان کا انداز بھی کہ کس انداز میں خرانٹے لیے وہ بھی محفوظ ہیں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے خرماتی ہے کہ میں نے گنے آپ کے بیس کے قریب سفید بال تھے آپ کے داڑی مبارک میں بیس بال سفید تھے اور بیس بالوں میں سے ایک سرخ تھا اس کے سرخ ہونے کے وجہ کشبو لگانا تھی اب جن شگردوں نے جن صحابہ نے اپنے پیغمبر کے سفید بال بھی گن لیے ان کی تعداد بھی گن لی انہوں نے باقی عبادات اور معاملات کیسے چھوڑی ہوں گے آج تک کوئی بیٹا اپنے باپ کے بال نہیں گن کر بتلا سکا کہ سفید کتنے تھے بیوی اپنے خامند کے شگرد اپنے استاد کے نہیں بیان کر سکا لیکن صحابہ کی اپنے نبی سے عقیدت اور محبت کہ ان کے سفید بال بھی گنے سفید بالوں کے اندر ایک سرخ ہسروں کو ان کی وجہ اور علت بھی بیان کر دیا تو جس صحابہ نے اتنی بریق بینی سے آپ کی زندگی کا مطالعہ کر لیا اور آگے امت کو پنچا دیا تو انہوں نے دیگر عبادات اور معاملات ہو کیسے چھوڑی ہوں گے اس لیے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر یہ سیمینار یہ پروگرام ناکت کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کی سیرت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی سیاست ان کا نظام تعلیم ان کا نظام معیش تلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پیغمبر کی پوری زندگیہ ہمارے لئے اسوا ہے ٹھیک ہے غیر مسلموں کے لیے ان کی سیاست ان کو مبارک ہو ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگی ان کی معیشت ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگی لیکن وہ ہمارے اس علاقہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لیا گیا اس کے اندر ہو نظام کامیاب نہیں ہو سکتے وہاں کی فصلیں ہمارے ملک میں نہیں اگتی وہاں کے پودے ہمارے ملک میں نہیں اگتے تو وہاں کا نظام ہمارے ملک میں کیسے چلے اس لیے یہ اسلام کے نام پر ہے یہ اللہ اس کے رسول کے نام پر ہے یہاں نظام بھی انہی کا چلے گا اور وہی کامیابی ہوگی ہماری زلت اور اسوائی کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اسوائی رسول چھوڑا ہے اللہ تعالی ہم یہ توفیق عطا فرمائے بول عبائی کرام اس بارے میں بہت اچھا بیان کر رہے ہیں ہمیں یہ تمام سنجھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزت وعیس سبب والسلام علیہ مرسلیم الحمدللہ